اگربتی جلانا جنات کو دعوت دینا ہوتا ہے کیونکہ اگربتی کی خوشبو جب دوہیں کے ساتھ مل کے گھر میں گھومتی ہے تو آس پاس تمام جنات اس خوشبو کے پیچھے پیچھے اس گھر میں مقیم ہو جاتے ہیں اے لوگو کوشش کر کے گھر میں اگربتیاں کم جلایا کرو اور اگر اگربتی جلانے کے اتنے ہی شوقین ہو تو مغرب کے آس پاس جلا کے عشاء سے پہلے اپنے گھر کی کھڑکیاں کھول دیا کرو تاکہ اس کی خوشبو عشاء کے بعد گھر میں مسلسل قائم نہ رہے ورنہ تمہارا گھر بھاری ہو جائے گا اور جنات اس خوشبو کو محسوس کرتے کرتے اس گھر میں مقیم ہو جائیں گے اور اگر کوئی انسان اس گھر میں تیز بات کرے گا کسی سے جگڑا کرے گا تو اس پر ہاوی ہو جائیں گے چرچڑا پنوں بھر جائے گا تب ہی اگربتیاں اپنے گھر میں کم سے کم چلایا کرو اور اگر چلایا کرو تو مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراں بات بجھا دیا کرو انشاءاللہ تم تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پنہا میں رہو گے لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ اگربتی جلاتے ہو جہاں انسان کوئی سوتا نہیں بلکہ صرف عبادت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے امام بارکاہ درکاہ یا مسجد وغیرہ اللہ آپ سب کو اپنی پنہا میں رکھی